آج کتنے گھر وہ گھر نظر آتے ہیں کہ جن گھروں کے اندر چولا نہیں جلتا ہے باپ بچارہ صبح میں نکلتا ہے اور جب شام کو گھر میں داخل ہوتا ہے تو بچارہ دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے بیوی کہتی ہے کہ کچھ لائے ہو تو شوہر کہتا ہے کہ کچھ نہیں لا پایا ہو بچے جاگ رہے کے سو رہے ہیں تو بیوی کہتی ہے بچے جاگ رہے رو رہے ہیں کہ اب وہ کچھ لے کر آئیں گے تو شوہر کہتا ہے کہ تھپکی تلا کر بچے کو سلا دو اور سامنے کچھ آنگ رکھ دو ت کہ میں گھر میں داخل ہو سکوں اور وہ بات تھپکی جلا کر بچے کو سلاتی ہے اور باپ بیچارہ گھر میں داخل ہوتا ہے کہ بچہ سو چکا ہے اور رات کو بیچارہ شوہر نین آتی نہیں آتی ہے کروٹ لیتا لیتا ہے کروٹ بدلتا رہتا ہے رات کو کسی طرح سو جاتا ہے اور صبح جلدی اڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کی آنکھ کھل جائے اور بچہ یہ پوچھ پڑے کہ اب وہ کچھ لے کر تو آئے ہوگے میرا پیٹ کئی دن ایسا گزر گیا کہ پیٹ میں کھانا لی گیا ہے تو بچہ جب یہ کہے گا تو باپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں بچہ سوال پوچھ لیں اور سوال پوچھنے پر میں جواب نہ دے سکوں تو باپ بیچارہ صبح جلدی اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد بچے کے پیشانی کو چومتا ہے اور بچے کے پیشانی کو چومنے کے بعد کہتا ہے کہ بیٹا میں تیرا کیسا باپ ہوں کہ تیرے لیے میں کچھ گزا بھی لانی سکتا ہوں تیرے لیے ایک روپیہ کھرچ نہیں کر سکتا ہوں اور بیچارہ باپ روتے روتے گھر سے بہ نکل جاتا ہے اور دن بھر کوشش کرتا ہے پھر بھی کوئی کمائی نہیں حاصل کر پاتا ہے اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ لاریوں پر دیکھو دکانوں پر دیکھو اور آج ہوتلوں میں دیکھو تو ہمارے یہاں پر ایسا ماحول بن چکا ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ لاریوں کی زینت بن چکا ہے اور زبان کے چٹکھنیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے